السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیں بہت مزیدار اور جھٹ پڑ بن جانے والے انڈوں کے سالن کی ریسیپی جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس ریسیپی کو کوئی بھی آرام سے بنا سکتا ہے تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے کی طرف ویسے بھی سردیوں کا موسم آ چکا ہے تو انڈوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اسی کے ساتھ ہی میں نے بہت مزیدار سی چٹنے بھی بنا لی تھی تو چلے چلتے ہیں اس کی ریسیپی سٹارٹ کرنے کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چھ ادت انڈے لے لیے تھے انڈوں کو میں نے بہت اچھے سے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کا چھلکا اتار دیا اب فوک کی مدد سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ہولز کر لیں گے جتنے گہرے آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں لیکن خیال کیجئے گا کہ انڈا جو ہے وہ ٹوٹے نہ تو یہاں پہ جو ہے وہ چھے کے چھے انڈے میں نے اچھے سے جو ہے وہ پل آف کر لیے تھے ایک انڈے کو جو ہے وہ تھوڑا سا بچارہ ڈیمیج ہو گیا پل آف کرتے وقت اور یہاں پہ جو ہے وہ اب میرے پاس ہے ہاف تی سپون کے برابر نمک نمک آپشنل ہے یہاں پہ ہاف تی سپون ہی میرے پاس ہلتی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک تی سپون میرے پاس یہاں پہ لال مرچ ہے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے ہم نے انڈوں کے اوپر لگا لینا ہے اور جو انڈوں کے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ہولز کیے تھے خیال کیجئے کہ اس کے اندر تک جو ہے وہ مسالہ بھر جائے تاکہ جو ہے وہ جب انڈے ہمارے پکے ہیں تو یہ پھیکے نہ رہیں اور بہت ہی مزیدار سا اور زبردست سا انڈوں کے اندر ٹیسٹ رہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر مسالہ لگا لیا اور مسالہ بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کے اوپر لگ چکا ہے اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ہاف کپ کے برابر آئل لے لیا اور سوئل کے اندر انڈوں کو رکھ دیا ہے اور جو ہے وہ تقریبا ہم دو سے تین منٹ تک انڈوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے خیال کریں کہ جو مسالہ ہم نے لگایا ہے مسالہ جلے نہ لیکن جو ہے وہ انڈے اچھے سے پکچے اب اس میں برابر میں نے جب مت چلاتی رہی ہوں تین سے چار منٹ تک کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے اور انڈے جو ہے وہ اچھے سے پک چکے ہیں اور اب ہم نے جو ہے وہ انڈوں کو نکال لینا ہے اور اب اس آئل کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا ہے سیم آئل کے اندر میں جو ہے وہ ہاف کپ اور آئل کا ایٹ کر لوں گی اور اس کی اندر جو ہے وہ میں باریک کٹیے پیاز ایٹ کر لوں گی میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائس کی باریک کٹیے پیاز کا استعمال کیا ہے جس کو میں نے بارک چوب کر لیا تھا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پیاس کو جو ہے بہت زیادہ سنیرہ نہیں کرنا ہے ہم نے بلکل ہلکا سا براؤن ہونے پہ ہی ہم نے جو ہے وہ اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ دو ٹیبل سپون میرے پاس لہسن ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ ادرک ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر لوں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ ہم نے اسے پکا لینا ہے بہت زیادہ دیر تک ہم نے جو ہے وہ لہسن ادرک کو بھی نہیں پکانا ہے اب یہاں پہ میرے پاس آلو ہیں جو کہ چار میڈیم سائز کے تھے وہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لیے ہیں اور وہ اس کے اندر ایٹ کر لیں گے آپ چاہے تو آلوہ بوائل کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر اب یہ نئے آلوہ کا موسم ہے تو یہ بہت جلدی گل چاہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے مجھے تو یہاں پہ بلیڈ لگا کے اسے جو ہے میں تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنی دیر میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سفیز زیرہ لے لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی سفیز سکھا دنیا لے لیا ہے پانچ سے چھے دانے میں نے کالی مرچ کے لیے لیا ہے ان کو میں اس طرح سے جو ہے وہ ڈرائی روست کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو تین میڈیوم سائز کے میں نے ٹیماتر اس طرح سے کٹ کر لیے تھے ان کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لوں گی اور ان کا جو ہے وہ اچھے سے پیسٹ پر نالوں گی ٹیماتروں کا تو اسی کے ساتھ ہی جو مسالے ہوں گے وہ اچھے سے پیسٹ چائیں گے اس کے اندر میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پہ ایک ٹی سپون لال مرچ کا استعمال کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون ہی میں نے نمک کا استعمال کیا ہے کلک کر کے وہاں سے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اب میں نے اس کے ساتھ ٹوماتو پیسٹ اور جو زیرہ اور سکھا دنیا کالی مریش تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اس میں میں پانی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پہ میرے پاس دہی ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر دہی ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اب انڈے جو ہے میں ایک ایک کر کے ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور انڈے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے تھوڑا ہلکے ہاتھ سے اس میں چمت چلانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ آلووں کے اندر اچھے سے مسالہ مکس ہو جائے اور انڈوں کے بھی اندر تک جو ہے وہ مسالہ چلا جائے اب یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہی ہوں کہ جو ہے وہ تھوڑا سی گریوی بھی ہو اس کے اندر آپ چاہے تو آپ بلکل سوکا س بھی بنا سکتے ہیں میں نے بلکل ہلکی سی اس کے اندر گریوی چھوڑی تھی اب یہاں پہ پانچ سے چھے جو ہے وہ ہری مرچوں کا استعمال کر لیں میرے پاس یہاں پہ بڑی ہری مرچیں ہیں تھوڑا سی تیک ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑی کم استعمال کر رہی ہوں اب یہاں پہ جو ہے وہ اچھے سے اس کو مکس اور آپ چاہے تو آپ اسی اسٹیج پہ جو ہے وہ فلم کو آف کر سکتے ہیں اور جتنی زیادہ آپ نے اس کی گریوی رکھنی ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر د جو ہے وہ لو فلم کے پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اب میں نے فلم آف کر لی ہے اور یہ دیکھیں میرا مزیدار سا جو ہے انڈو کا سارن بن کے تیار ہے آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھی گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھی گا اچھے اچھے ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو وزیٹ کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ایک نئی اور آسان سی ریسپی لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ موسیقی